آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ہم اس منفرد چینل پر قررہ ارس کی توالت پر پھیلے ممالک کے خدوخال اور تاریخی ادوار کو ایک ویڈیو میں آپ تک پہنچاتے ہیں ہر روز کی طرح آج بھی ہم ایک خوبصورت ملک کی خوبصورتی آپ کو دکھائیں گے جس کے لیے آج ہم نے یورپ کے ایک ملک مقدونیا کا انتخاب کیا ہے اس ملک کی تاریخ اور سیاحت کیا بیان کرتی ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے اس کے علاوہ اس ملک سے جڑے دلچسپ حقائق جو آپ نہیں جانتے مگر ویڈیو کے آغاز میں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے سفر کا حصہ بنتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نظر آنے والے بال بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ معلوماتی اور قیمتی ویڈیوز آپ بھی مستقل ناظرین کی طرح بروقت دیکھ سکیں مقدونیا ایک ایسا ملک جس کی جنوبی سرحد پر یونان جیسا قدیم ملک آباد ہے اگر آپ تاریخی ابواب کا مطالعہ کریں تو یہ علم ہوگا کہ یونان نے 28 سال تک اس ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر رکھی جو کہ صرف ملک کے نام یعنی مقدونیا پر برپا رہی یعنی مقدونیا قدیم زمانے میں یونان کی ایک ریاست کا نام تھا اور یہی وہ خطہ ہے جہاں آج مقدونیا کروشیا اور کوسوو جیسے ممالک آباد ہے مگر مقدونیا نے آزادی کے حصول اور اپنی الگ پہچان کے لیے اس جگہ کو مقدونیا کا نام دیا جس پر یونان نے شدید مخالفت کی اور یہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ صرف ملک کی نام کی تبدیلی جیسی معمولی وجہ پر ٹھائے یہ ملک 8 ستمبر 1991 کے روز آزاد ہو تو گیا مگر یونان نے گزشتہ سال یعنی 2018 تک اس ملک میں ناگہانی صورتحال برقرار رکھی اور جون 2018 کو ایک ریفرینڈم کے بعد اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ اس ملک کا نام شمالی جمہوریہ مقدونیا ہوگا اس ملک کے مشرق میں بلغاریہ مغرب میں علبانیہ شمال کی جانب سرویہ اور کوسوو اور جنوب میں یونان واقع ہے آزادی کے بعد اس ملک کے حصے میں جو زمینی رقبہ آیا وہ 26 ہزار کلومیٹر بنتا ہے ایک سرویہ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 21 لاکھ 10 ہزار افراد پر مشتمل ہے اس ملک کا سب سے بڑا مذہب مسیحت ہے جو کہ 65 فیصد افراد نے اپنا رکھا ہے اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب یہاں اسلام ہے جسے 33 فیصد مغدونین لوگ فالو کرتے ہیں اس ملک کا دارالحکومت اور بڑا شہر سکوپ جے ہیں 571 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ شہر اپنے اندر 6 لاکھ افراد کو زگا دیے ہوئے ہیں تعلیمی میدان میں مغدونیا کی تعلیم شرعہ 97 فیصد بتائی گئی ہے اور یہاں کے مستقل رہائشوں کی آسطن عمر 75 سال ہوتی ہے مغدونین لڑکیوں کو دنیا کی حسیناؤں میں شمار کیا جاتا ہے اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی تحذیب سے آخص کی جانے والی روایات آج بھی اس قوم میں زندہ ہے شادی بیعہ کے موقع پر یہاں کا ہر باسی اپنی قدیم تحذیب کے ملبوسات زیبتن کرنا پسند کرتا ہے شیر کو اس ملک کا قومی جانور کہا جاتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے جنگلات میں شہر نہ ہونے کے برابر ہے شیر کو دیکھنے کے لیے اکثر چڑیا گھروں کی انتظامیاں نے انہیں پال رکھا ہے اس کے علاوہ سنوبر اس ملک کا قومی درخت ہونے کا عزاز رکھتا ہے یہ ملک سیاہوں میں اس لیے بھی مقبول ہے کہ اس کے صاف سترے چھوٹے چھوٹے گاؤں خوبصورت دھیلیں ہرے بھرے پہاڑ آنکھوں کو تازگی دینے کے ساتھ ساتھ تھنڈک کا احساس بھی دیتے ہیں اور یہاں کی سیاہت سستی ہونے کی وجہ سے بھی کئی سیاہ اس ملک میں آ کر دلی تسکین حاصل کرتے ہیں یہاں کے پرلط سیاہتی مقامات میں کیوکلی کا ایک تاریخی مقام ہے جسے دیکھ کر آپ ضرور حیران ہوں گے اس پہاڑی مقام پر موجود قدیم تحزیب آپ کو دنگ کر دے گی اس کے علاوہ لیک اورٹ نامی جھیل سیاہوں کے لیے زمینی جنت سے کم نہیں یہاں پر آپ کو ہوتیلز کی ایک وسیع رینج دیکھنے کو ملے گی ایک خوش خبر یہ ہے کہ یہاں پر ہوتیلز کا کرایا مناسب ترین ہے آپ دس سے بیس ہزار پاکستانی روپوں کے بدلے ایک آلی شان ہوتل روم بک کر سکتے ہیں اور آرام سے وہاں قیام کے دنوں میں انجوائے بھی کر سکتے ہیں زائقہ کی دنیا میں اس ملک کا دسترخوان بھی منفرد کھٹے میٹھے کھالوں سے سجا رہتا ہے مساکہ اس ملک کی روایتی ڈش ہے جو کہ گائے کے گوشت اور آلووں کے امتزاز سے تیار کی جاتی ہے اور بہت لذیذ بھی ہوتی ہے مساکہ کا زائقہ صرف اور صرف مغدونیا کے سرسپس پہاڑوں اور صاف پانیوں کی جھیل کا نظارہ کرتے ہوئے ہی لیا جا سکتا ہے اس ملک کی کرنسی میں میسیڈونین دینار کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے دو آشاریا چھے سفر روپوں کے برابر ہے ویزا پروسس میں پاکستانیوں پر یہ قانون لاغو ہے کہ وہ پاکستانی شہری جن کے پاس اپنے ملک کا چھے ماہ میاد کا پاسپورٹ موجود ہو مغدونیا کا ویزا لینے کا اہل ہوتا ہے اس مقصد کے لیے آپ کو ان کی اوفیشل ویب سائٹ www.imbessislamabad.com سلاش میسیڈونین وزٹ کرنا ہوگی تک کہ آپ دی گئی ہدایات کے مطابق مغدونیا کی سرزمین تک پہنچ سکیں جی ناظرین یہ تھی مغدونیا کی سیر ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان